دنیا میں مطابق فاشس لیڈر آتے رہے ہیں جو اپنے فاشس نظریے کی تکمیل کے لیے غیر معمول اقدامات کرتے رہے ہیں اور غیر معمولی مقبولیت بھی حاصل کرتے رہے ہیں لیکن ان کا طرز سیاست، اناپرستی، رویہ اور ان کے سفر کا انجام ملک کی تباہی کی صورت میں ہی نکلتا رہا ہے اور ایک ایسا لیڈر آیا بھی جو اس قدر خود پسندی میں مبتلا تھا کہ کسی کو خود سے بہتر سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا اور اس کی خواہش تھی کہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز وہی رہے اور جو بھی ہو اس کی مرضی سے ہو اس لیڈر کو ناسنے کی عادت نہیں تھی مگر ہاں کہنے والوں کی حمایت بھی حاصل نہیں تھی اور یہ مقام حاصل کرنے کے لیے عوامی مقبولیت بہت ضروری تھی اور عوام میں مقبول ہونے کے لیے اس لیڈر نے سیاسی نظام سے متعلق عوام میں موجود نرازیوں اور خدشات کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اور لوگوں کو باور کر آیا کہ وہ ایک لیڈر نہیں ہے بلکہ ان کے حقوق کا محافظ ہے جبکہ مخالفین لٹے رہے ہیں منافق ہیں غدار ہیں پھر اس لیڈر نے اپنی قوم کی بدحالی کی وجہ بیرونی قوتوں کو قرار دینا شروع کر دیا بیرونی مداخلت برداشت نہ کرنے کا نعرہ لگا دیا اور دعویٰ کیا کہ اس کی قوم کا فخر مٹی میں ملا دیا گیا ہے اس کی اخلاقیات تباہ کر دی گئی ہیں اور ملک میں موجود سیاسی قوتیں اور مختلف گروہ بیرونی قوتوں سے ملے ہوئے ہیں اور بیرونی قوتیں اپنے مفادات کے لیے ان پر سرمایہ کاری کر رہی ہیں پھر اس لیڈر نے اس بیانیے پر کام کرنے کے لیے کئی سازشی نظریوں پر کام شروع کیا اور عوام کی ایک بڑی تعداد اس لیڈر پر اندھا اعتماد کرنے لگ گئی مگر سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس لیڈر کو تقاریر کا فن آتا تھا وہ جھوٹ بھی اس اعتماد سے بولتا تھا کہ لوگ اسے سچ مانگنے لگ گئے تھے لیکن اس پوری حکمت عملی کے باوجود اس لیڈر کو اقتدار تک پہنچنے کے لیے جو عوامی حمایت کی ضرورت تھی وہ اس کے پاس نہیں تھی جس کے بعد اس لیڈر نے خود کو مزید عوامی بنانے کے لیے ایک مقصوص لباس پہننا شروع کر دیا ایک مقصوص سٹائل اپنا لیا اور دیکھتے دیکھتے لوگوں میں اس کا سٹائل ایک فیشن بن گیا اس فاشس لیڈر کی پارٹی مقبول ہوتی گئی اس کے نعرے مقبول ہوتے گئے مگر اس کے بعد وجود قومی لیڈر بننے کا سفر آسان نہیں تھا کیونکہ ملک میں موجود دیگر سیاسی جماعتوں کی گریف اقتدار پر مضبوط تھی اور اس لیڈر کو احساس ہو گیا کہ اگر اس نے اقتدار میں آنا ہے تو اپنی پارٹی کو ایک برینڈ بنانا ہے اور خود کو ایک مسیحہ ایک نجات دہندہ کے طور پر پیش کرنا ہے اپنی پارٹی کو ایک برینڈ بنانے کے لیے اس لیڈر نے ایک فورس پر کام کرنا شروع کر دیا جو نوجوانوں اور وفاداروں پر مشتمل تھی اور وہ اس لیڈر کی ہر بات پر لبیک کہنے پر تیار تھی بینہ یہ سوچے کہ وہ بات صحیح ہے یا غلط اور پھر ہوا بھی یہی اس لیڈر نے اپنے پیچھے ایک بڑی فورس قائم کر دی اور لوگ اس لیڈر کے حق میں مارچ کرنے لگے وہ لیڈر جو کچھ عرصہ پہلے تک چند سو لوگ مشکل سے اکھٹا کر پاتا تھا اس نے ہزاروں لوگوں کے مجمع سے خطاب کرنا شروع کر دیا اور خطاب اور جلسوں کا ایک ایسا انداز اپنایا کہ لوگ اسے نظر انداز نہ کر پائیں اور اسی دوران وہ غریبوں کو یقین دلاتا رہا کہ دولت ایک مخصوص طبقے تک محدود ہے اور اسے اشرافیہ کے ہاتھوں سے نکال کر عوام کی حکمرانی قائم کی جائے گی روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے یومیہ عجرت کو بڑھایا جائے گا کسانوں کو ان کی زمین دی جائے گی انڈسٹری کو بہتر بنایا جائے گا قوم کی اخلاقیات کو زندہ کیا جائے گا اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلائے جائے گا جس کے بعد اس لیڈر نے ایک ٹیم سیلیکٹ کی جس کا مقصد اس کے پیغام کو بغیر کوئی سوال اٹھائے آگے بڑھانا تھا اس ٹیم میں آرگنائزر شامل تھے جن کا کام پارٹی کے جلسوں اور ریلیوں کے انتظامی معاملات دیکھنا تھا اور اس ٹیم میں سابق فوجی بھی شامل ہو گئے جن کا کام مخالفین کی آواز کو دبانا تھا پھر اس لیڈر کے ساتھ ملک کے امیر ترین لوگ بھی آگا اور انہوں نے اس لیڈر کو اقتدار میں لانے کے لیے اس پر سرمایہ کاری شروع کر دی یعنی اس لیڈر کو عوامی حمایت ملنا شروع ہو گئی سرمایہ کار ملنا شروع ہو گئے بڑے بڑے سنتکار اور میڈیا ٹائکونس نے اس لیڈر کے سیاسی مہم کے اخراجات اٹھا ہے لیکن اس لیڈر کو ایسے لوگوں کی تلاش تھی جو اس لیڈر کے جھوٹ پر مبنی پیغامات کو ایک بیانیاں بنا کر عوام کو ذہن نشین کروا دے اور پھر اس لیڈر کو ایسے لوگ ملے بھی جنہوں نے وفاداری کا وعدہ کیا اور پروپیگنڈا کرنے کے لیے جدید میڈیا کا استعمال کیا ایک بقاعدہ نیٹورک بنایا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ ہر جلسے میں ہر تقریر میں ایک ہی بات کو بار بار دورائے جائے چاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو مگر اس بات پر زور دیا جائے اور بار بار دیا جائے اتنی بار دورائے جائے کہ جھوٹا پروپیگنڈا بھی سچ لگنے لگے اور ہوا بھی یہی دیکھتے دیکھتے ایک ہی قسم کا بیانیاں ذرائع بلاغ کے مختلف پلیٹ فرمز پر دیا جاتا جس کی وجہ سے اس لیڈر کے حامی تو کیا مخالفین کو بھی اس کی باتیں یاد ہو گئیں وہ قرضوں میں ڈوبی ہوئی قوم کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا وعدہ کرتا رہا دعویٰ کرتا رہا مگر یہ سب کرنے کے بعد بھی اس لیڈر کو اتدار نہیں ملا اور ایک دن اس لیڈر نے حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے ملک کی اہم شہراؤں پر مظاہرہ شروع کر دیا تشدد کا راستہ اختیار کیا اور اس کاروائی میں ملک کا ایک نامور فوجی جرنیل بھی اس لیڈر کے ساتھ کھڑا ہو گیا کیونکہ یہ لیڈر اسے وعدہ کر چکا تھا کہ حکومت کا خاتمہ ہوگا تو وہ اسے ملک کی فوج کا سربراہ بنا دے گا مگر مظاہروں اور پور تشدد واقعات کے باوجود اس لیڈر کو اتدار نہیں ملا اور اس وقت کی حکومت نے اس پر مقدمات بنائے مگر اس فاشس لیڈر نے ہار نہیں مانی کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب اس کی قوم کے پاس اور کوئی متبادل نہیں ہے وقت بدلا حالات بدلے ملک کی سیاسی صورتحال بدلی اور پھر ملک میں انتخابات ہوئے تو اس لیڈر کی پارٹی نے احران کن طور پر تیس پیصد سے زائد بوٹس حاصل کر لیے اکثریت نہیں ملی مگر اس فاشس لیڈر نے ایک ایسا محول پیدا کر دیا کہ اس کے بغیر حکومت بنانا مشکل ہو گیا اور پھر دیکھتے دیکھتے یہ لیڈر مزید مقبول ہوتا گیا اور پھر یہ فاشس لیڈر ایک کولیشن حکومت کا سربراہ بن گیا اور پھر اس لیڈر نے اپنے فاشس نظریات کی تکمیل کے لیے قانونی غیر قانونی اخلاقی غیر اخلاقی صحیح غلط تمام اقدامات اٹھائے اداروں کو یہ غمال بنا لیا جس شخص سے اس لیڈر کو خطرہ یا اختلاف تھا اسے گرفتار کروایا گیا سیاسی جماعتوں کو دیوار سے لگایا گیا اپوزیشن کو صریح سے خاتبہ کرنے کی کوشش کی گئی میڈیا کا گلہ گھوڑ دیا گیا ازادی اظہار رائے کو دبا دیا گیا ایسے قانون بنائے گئے جس سے سارے اختیارات اس کے پاس آتے گئے بغیر ثبوت کی گرفتاریوں کے لیے قانون منظور کرائے گئے اور لوگوں میں یہ خوف پھیلا دیا گیا کہ ملک خطرے میں ہے اور خود کو ایک بہدو لیڈر کے طور پر پیش کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اس قوم کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس گلائے گا مگر اس ملک کا کھویا ہوا مقام تو واپس نہیں آیا وہ ملک مزید پستی میں چلا گیا ایک زمانہ تھا کہ یہ لیڈر اپنی قوم کے لیے ایک ہیرو تھا اور آج اس لیڈر کی اونرشپ بھی کوئی لینے کو تیار نہیں ہے جس فاشس لیڈر کی بات ہو رہی ہے وہ ایڈالف ہٹلر ہے جس نے آج سے ستتر سال پہلے آج ہی کے دن یعنی بائیس اپریل کو اپنی شکست قریب دیکھ کر اشتیال میں آ کر کہا کہ میں برلین میں آخری دم تک رہوں گا اور بھاگنے کے بجائے خود کو گولی مار دوں گا اور اس کے آٹھ دن بعد ہٹلر نے اپنی ایلیا کے ساتھ کچھ کچھ ہی کر لی آج ہٹلر کو پوری دنیا جانتی ہے شاید ہٹلر جیسی مقبولیت کسی لیڈر کو ملی ہو لیکن وہ مقبولیت اچھائی کے لیے نہیں تھی ہٹلر کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں تو ایک نسل کش پاگل اور ایک فاشسٹ لیڈر کے طور پر یاد کرتے ہیں یہ تو ماضی کی بات تھی مگر موجودہ دور میں بھی ایک ایسا لیڈر ہے جو کہتا تو خود کو جمہوری ہے لیکن رویہ آمرانہ ہے یہ لیڈر مقبول نعرے لگا کر اقتدار میں آیا کہا کہ وہ سب سے پہلے اپنی فارم کی بات کرے گا دوسرے ممالک کی جنگوں میں شامل نہیں ہوگا ملک کو قومی خسارہ ختم کر دے گا مقالفین کو جیل میں ڈال دے گا ہر روز جذباتی تقاریر اور ٹوئٹس کرتا رہا اس شخص نے اپنی پارٹی میں آمرانہ کلچر پیدا کر دیا اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں تھی اختلاف کرنے والوں کا مزاق اڑایا گیا یہ ان کے خلاف مہم چلائی گئی سوال اٹھانے والے میڈیا گروپس کو جانبدار اور جھوٹا قرار دیا گیا ان کے صحابیوں کا بائیکوٹ کیا گیا اپنی تقاریر میں میڈیا گروپس کا نام لے کر اس کا سامنا کرنا پڑا ووٹنگ کے ذریعے اس لیڈر کو نکال دیا گیا مگر اس لیڈر نے شکست ماننے سے انکار کر دیا ملک میں ایک سیاسی بہران پیدا کر دیا آخری وقت تک کوشش کی کہ کوئی راستہ نکل آئے تاکہ وہ اقتدار میں رہے مگر جب کوئی راستہ نہیں نکلا تو اس لیڈر نے کئی الزامات آئیت کیا ایک سادشی نظریہ ایجاد کیا عوام کو سڑکوں پر آنے کا کہا افرت افریقہ محول پیدا کر دیا اور ملک کے ازالی کو بنیاد بنا کر تمام غیر آئین اقدامات کو ایک فومی خدمت قرار دے دیا اور جب اس لیڈر کو پارٹی کے کچھ لوگ بھی اس کے خلاف ہو گئے تو اس نے ان کو بھی بدنام کرنا شروع کر دیا دھمکیاں دینا شروع کر دیا اور خوف کی وجہ سے اس کے اپنے پارٹی کے منعرف عراقین رائے دینے کے لیے پارلیمنٹ میں جانے کے لیے حفاظتی اقدامات کر کے گئے سیکیورٹی کی گارنٹی لے کر گئے اور دوسری طرف آخری وقت تک یہ لیڈر اقتدار سے چمٹا رہا اور اس دوران ایک ایسی بحث کا آغاز کر دیا کہ عوام اس کی کارکردگی پر بحث کم اور اس کے جھوٹ پر مبنی بیانیے پر زیادہ بات کرنے لگے اہم بات یہ ہے کہ شکست کے باوجود یہ لیڈر اپنے حامیوں میں اتنا مقبول ہو گیا کہ وہ شکست قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہی نہیں تھے اس کے حامی اس کی آمرانہ طرز حکومت کے باوجود اسے ہیرو قرار دیتے رہے ایک وقتم قرار دیتے رہے ایک ایسا لیڈر قرار دیتے رہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور آج بھی اس کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں جس لیڈر کی بات ہو رہی ہے وہ ڈانلڈ ٹرمپ ہیں جنہوں نے امریکی سیاست کو تحس محس کر کے رکھ دیا تھا اور ان کے حامیوں کی طرف سے کیپٹل ہلکی عمارت پر حملے کو آج سولہ مہینے ہو گئے ہیں اور ٹرمپ کو اقتدار سے گئے بھی تقریباً سولہ مہینے ہو گئے ہیں مگر ٹرمپ نے امریکی سیاسی نظام کو جو نقصان پہنچایا اس کا خمیازہ وہ آج بھی بگت رہے ہیں امریکی معاشرے میں جو نفرت کا بیچ بویا گیا اس کی نشون اما آج بھی ہو رہی ہے